نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ستہ کے سب ہی نیوز مطروں کا سواگت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج پہلے ایسا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جس میں سلیپر سیل کو بھارٹیے ریل کی سپاری دی جا رہی ہے پاکستان میں رہ رہے آتنکی فرحت اللہ غوری نے ٹرینوں کو پٹریوں سے اتارنے کے لئے کہا ہے اس پر کیسے سرکشہ ایجنسیوں میں خطرے کا علام بجا ہے اور پشلے دنوں میں ٹرین ڈیڈیل کی جو گھٹنائی ہوئی کیا ان کا بھی آرڈر پاکستان سے ملا یہ بھی سمجھیں گے پھر ایک کنجی بنگال میں بندوق اور گولی والے بوال پر کھولیں گے ساتھ ہی کولکتہ کی کھورتہ پر دیش کی راشتپتی کا ڈر اور نراشہ بھی دکھائیں گے حالانکہ مکہ منتری مامتہ بینر جی نے کہا ہے کہ سب کچھ بنگال کو بدنام کرنے کے مقصد سے کیا جارہا ہے اس کے بعد ستہ میں یوگی سرکار کی اس ڈیٹیلڈ پولیسی کی بات ہوگی جس میں سرکار کی یو جناو کا پرچار کرنے کے لئے انفلوینسرز کو دو سے آٹھ لاکھ روپے تک دیے جانے کا اعلان ہے حالانکہ آپتی جنک کانٹینٹ پر کیا ایکشن ہوگا ستہ کی کنجی میں اس کا بھی جواب ہے پھر اس میاں بھومی والے ویواد کی بات جس پر اسم سے ڈلی تک ستہ کا کلیش بڑھتا جا رہا ہے آج سی ایم ہیمن تب اسوہ سرما نے کہا ہے کہ وہ اسم کی ڈیموگرافی پر شویت پتر لائیں گے اس پر کانگریس نے کیسے نفرت والے تیر چلائے ہیں یہ دیکھئے گا آج موڈی سرکار نے کیابینٹ بیٹھک میں بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت دیش میں بارہ نئے سمارٹ انڈسٹریل کوریڈور بنائے جائیں گے اس یوجنا سے دس لاکھ لوگوں کو پرتیکش طور پر اور تیس لاکھ لوگوں کو اپرتیکش روزگار ملنے کا نمان ہے اس پروجیکٹ کی کل لاغت اٹھائیس ہزار چھے سو دو کروڑ ہوگی مہاراشتر میں چھترپتی شیواجی کی پرتما کے گرنے پر رن جاری ہے اس کے ویروہ د میں اب مہاوکاس اگھاڑی نے ممبئی میں ایک ستمبر کو مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ آج اجت پوار نے کہا ہے کہ وہ اس گھٹنا کے لیے مہاراشتر کی جنتہ سے معافی مانگتے ہیں اور ان کی مورتی کا اس طرح گرنا سبھی کے لیے ایک بڑا صدبہ ہے سینلے ستہ میں سے جڑی ایک بڑی خبر ہے بھارت نے امریکہ کو تہتر ہزار سگ سو اسولٹ رائیفلز کا دوسرا آرڈر دیا ہے اس ڈیل کیوں بھارت نے آٹھ سو سیتیس کروڑ روپے میں سائن کیا ہے اس سے پہلے پروری دو ہزار انیس میں بھارت نے چھ سو سیتالیس کروڑ روپے میں بہتر ہزار چار سو سگ سات سو سولٹ رائیفلز کا آرڈر دیا تھا تو ستہ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس خبر کی بات جس کا ٹارگٹ ہے بھارتیہ ریل اور سازش کا سینٹر ہے پاکستان تو ستہ کی شروعات ایک ایسی خبر سے جس نے بھارت کی تمام سرکشہ ایجنسیوں کی نیند اڑا دی ہے اور اس کے بارے میں جان کر آپ سبھی نیوز مطر بھی چوک جائیں گے کیا بھارت یہ ریل کسی کے ٹارگٹ پر ہے کیا کسی سازش کے تحت دیش کے الگ الگ شہروں میں ٹرین ڈی ریل ہو رہی ہے اس سوال کا سپشٹ جواب اب تک کسی کو نہیں ملا ہے اور اسی کے بیچ پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی فرحت اللہ غوری کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سلیپر سیل کو آدیش ہے کہ ٹرینوں کو پٹریوں سے اتارا جائے اور نشانے پر ہیں دیش کے بڑے شہر اسی لیے آج ہم ستہ میں سب سے پہلے آتنگ کیوں کو تھری ٹی سازش کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں پہلے ٹی کا مطلب ہے ٹرین دوسرے ٹی کا مطلب ہے ٹرین اور تیسرے ٹی کا ارٹھ ہے ٹارگٹ یعنی آج ہم آپ کو یہ سمجھانے والے ہیں کہ آتنگ کیوں نے کیسے بھارت یہ ریل کی سپاری دی ہے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں جسے ہم آپ کو دکھانے تو دکھا تو نہیں سکتے ہیں لیکن آتنگ کی فرات اللہ غوری کی باتوں اور دھمکیوں سے آگاہ کرنا بھی بہت ضروری ہے فرات اللہ غوری نام کے اس آتنگوادی نے قریب بارہ منٹ کا جو ویڈیو جاری کیا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو اس کے کی ورڈز دکھاتے ہیں جس میں پہلا نام ہے بھارتیا ریل ریلوے ٹریک اس کے علاوہ اس آتنگ کی نے بھارت کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور سپلائے چین کو بھی لے کر بڑی بات کہی ہے پولیس اور فوج کو ٹارگٹ کرنے والی دھمکی ہے ہندوتو کا ذکر ہے اور نشانے پر ہندو وادینے تاہیں آتنگ کی فرات اللہ غوری کا یہ ویڈیو بہت ویوادت ہے لیکن ہم نے اس میں سے اپنے نیوز مطروں کے لیے کچھ انش نکالے ہیں وہ سات باتیں جسے سرکشہ ایجنسیاں alert ہو گئی ہیں جیسے آتنگ کی نے اپنے ویڈیو میں سلیپر سل کو آدیش دیا ہے کہ انہیں دستوں میں بٹ کر کام کرنا ہوگا بھارت کی ٹرین اور ریلوے لائن کو نقصان پہنچانا ہوگا بھارت کی ٹرانسپورٹ سسٹم کو تباہ کرنا ہوگا بھارت کی سپلائے چین کو نیستو نابوت کرنا ہوگا فوج اور پولیس کے سسٹم کو برباد کرنا ہوگا ہندوتو کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا اور ہندو وادی بڑے نتاؤں کو نشانہ بنانا ہوگا بیسے تو یہ اس بھگوڑے کی دھمکی ہے جسے بھارت نے UAPA کے تحت آتنگ کی گھوشت کیا ہے اور وہ اب پاکستان میں بیٹ کر اس طرح کے ویڈیو ریلیز کر رہا ہے اور سلیپر سیل کو ٹرینوں کو پٹریوں سے اتارنے کا آرڈر دے رہا ہے آتنگ کی فرحت اللہ غوری کی اس دھمکی کے بعد اب پچھلے کچھ دنوں میں ریلوے ٹریک پر ہوئی گھٹناوں کا کنیکشن نکالا جا رہا ہے بھارت کے الگ الگ شہروں میں حال ہی میں جس طرح سے ٹرین ڈی ریل ہونے کی گھٹنائی ہوئی ہیں کیا وہ بھی کسی سازش کا حصہ تھی جیسے دو دن پہلے راجستان کے پالی میں وندے بھارت ایکسپریس کے روٹ پر سمنٹ کے ایک بڑے سلاب کا حصہ رکھا ہوا ملا تھا جسے وہ ٹکرا بھی گئی لیکن غنیمت یہ رہی کی نقصان نہیں ہوا اسی طرح مدھر پردیش کے جبلپور میں 19 اگست کو ٹریک پر لوہے کے 15 فیٹ لمبے روڈ کو رکھا ہوا ملا اس کے علاوہ کبھی سلنڈر تو کبھی بولڈر کیا اس کا بھی کنیکشن کسی سازش سے ہے مجھے لگتا ہے ایک مزاک کیا گیا یہ ہمارے دیش کی ریل ویوستہ کے اوپر ایک مزاک ہے اس کو پسٹ کرنے کا کام فرات اللہ گوری نے کیا ہے فرات اللہ گوری کو یاد رکھنا چاہیے یہ نرین نرمودی جی کا کارکال ہے بھارت کے ناغرکوں کے پرانوں پر اگر کسی پرکار کا کوئی خطرہ پیدا کرے گا وہ جہاں بھی ہوگا وہاں گھس کر ایسے آتنکوادیوں کو حلاک کیا جائے گا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ ریل وی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کیا بھارت سرکار کو یہ پتا نہیں کہ یہ کون لوگ کرا رہے ہیں اگر ان لوگوں کا ہاتھ ہے تو مجھے افسوس ہے کہ بھارت سرکار کو آج تک پتا نہیں کہ ویدیشی طاقتیں یہ ایکسیڈنٹ کرا رہی ہیں تب تو پھر دیش اور دیش کے لوگوں کا خدا حافظ ہے اب ہم آپ کو آتنکی فرطاللہ گوری کے آتنک کا بائیوڈیٹا بھی دکھاتے ہیں فرطاللہ گوری کا چہرہ تو ایک ہے لیکن اس کے نام گئی ہیں جیسے آتنک کی دنیا میں گوری کو ابو سوفیان سردار صاحب اور فارو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے علاوہ آتنکی فرطاللہ گوری بھارت میں ہوئے کئی آتنکی گھٹناوں کے ساتھ جڑا رہا ہے اور کئی کا ماسٹرمائن بھی رہا ہے جیسے دوہزار دو میں گجرات کے اکشدہ مندر پر ہوا حملہ جس میں تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور اسی لوگ گھائل ہوئے تھے اسی طرح فرطاللہ گوری دوہزار پانچ میں ہیدراباد میں ٹاسک فورس آفیس پر حملے کا سرگنا بھی ہے اس کے علاوہ اسی سال اپریل میں بینگلورو کے رامیشورم کیافے میں بلاسٹ میں بھی فرطاللہ گوری کا نام آیا تھا اس کا مکھے کام بھارت سے مسلم یواؤں کو بھرتی کر کے انہیں آتنکوادی بنانا تھا وہ کئی آتنکی موڈیول کا ہینڈلر ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ آتنکی فرطاللہ گوری پاکستان میں بیٹھ کر آئیس آئے کے اشارے پر کام کرتا ہے اور اب بھارتیہ ریل کو لے کر اسی آتنکی کے دھمکی والے ویڈیو بم نے سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ خطرے کا علام بجا دیا ہے موسیقی